بھارتی پائلٹ پاکستان نے دوستی بس چلا دی بس کسریے سولہ مسافر بھارت چلے گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ دوسرے ممالک کے مسافر بھی شامل امن کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سپر شہر بھر میں تیسرے روز بھی ریلیاں اور مظاہرے پاک فوج سے اظہار جگ جہتی ایپکا کے زیرے تمام پنجاب اسملی کے گورنر ہاؤس تک بڑی ریلی موڈی کا پتلا نظریاتش آئی کورٹ میں وکلا کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ بلدیا عزمہ کی ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف یونین اور ڈی ایچ اے ٹریڈرز یونین بھی سڑکوں پر بسم اللہ چوک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہری پورازم شالم مارکیٹ اور منگمری روڈ پر تاجر برادری کا پاک فوج سے سانہ بشانہ چلنے کا عزم مرک شاہ یونین کی لیبرٹی میں ریلی پاک فوج کے حق میں ناربازی وزیراعظم کی زرس ادارت پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس پنجاب کابینہ نے قیام امن کے لیے وزیراعظم کے اقدامات کو سراہا بھارتی جارہیت کے خلاف اقدامات کی تائیب امن کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے امن کے لیے آواز بلند کی اور عملی اقدامات بھی کیے وزیراعظم امران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وزیراعظم کی ال ڈی اے کی تنظیم نوکی ہدا ہے پولس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزیراعظم امران خان نے کابینہ کے ارکان پر واسع کر دیا سانہہ سائیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تناثر میں اقدامات کا حکم وزیراعظم نے کہا کہ پولس میں میرٹ پر تقرریاں ہوں گی کرپشن اور بد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں اونچی امارتوں کی حد پر قوانین بنائے جائیں بی بی پاک دامن دربار کی تزین و آرائش کا بھی فیصلہ ظاہرین کے قیام کی جگہ میں بھی مزید توسیح کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی ذریعہ صدارت کابینہ اجلاس میں ہم فیصلے پاک بھارت کشیدگی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیح علامہ اقبال ائرپورٹ اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند فلائٹ آپریشن موطل ہونے سے اٹھاسی پروازے منسوخ ملک میں فلائٹ آپریشن مرحلہ بار بحال اسلام آباد، کراچی، کوئٹا اور پشاور ائرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے کھول دیا گئے ترجمان سیول ایوییشن حکام بھارتی پائلٹ کی رہائی جذبہ خیر سگالی قرار پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی حکومتی اقدامات کی تاریف موڈی سرکار وزیر آزم کے امن کے پیغام کا مصبت جواب دے ارکان اسمبلی امن ہو یا جنگ سب سیاسی جماعتیں متحد ہیں عبدالعلم خان آپوزیشن ارکان نے موڈی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد قرار دیا عامدن سزائی دساسے بنانے کا الزام علیم خان کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری کیس کی انکواری کو انویسٹیگیشن میں داخل کرنے کی منظوری فیصلہ نیب لاہور کی بورڈ میٹنگ میں کیا گیا پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک اور شاندار اقدام ہونہار طلبہ پر انمات کی برسا کیمپس ٹین میں سالانہ تقریبے تقسیم انمات انٹیٹر سٹاپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے چیک تقسیم اور آواری ہوتل میں جشنے بہارہ میلا مکتف خانوں کے سٹال لاہوریے منپسند خانوں سے لطف اندوز ہوئے گلوکارا سہارا نصیم کی پرفارمنس نے سمابان دیا موسیقی